ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں ایک جگہ میرا بیان تھا اور اسی مضمون پر تھا بیان کے بعد ایک وکیل تھا مجھ سے ملے تناہی میں کہے کہ بھائی میں وکیل ہوں اور وقالت کا پیشہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا جھوٹ بولنا پڑتا ہے میں کیا کروں کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں آپ جو کچھ کرتے ہیں کریے لیکن دیکھئے راب کو دور کا سلاتی توبہ آپ پڑھ لیجئے اور یہی کہیے کہ میں اللہ دن بھر جو کوئی جھوٹ بولا معاف کر دیجئے اور میں انشاءاللہ بولوں گا نہیں کیا بولے وکیل صاحب بولے رات کو ہی میں جھوٹ بولنے کی تیاری کرتا ہوں کیا صحیح بولے کی نہیں بولے کل کیا کیا بولنا ہے مقدمے میں کیا کیا جھوٹ بولنا ہے وہ تو رات کو تیاری کرتا ہوں میں بھی سوچ میں پڑ گیا میں نے کہا بہرحال آپ کو جو کرنا ہے کرے لیکن یہ بات آپ کرتے رہیں کہ اللہ میں ارادہ کرتا ہوں جھوٹ سے بچنے کا بچ نہیں پاتا آپ ہی بچا لیجئے میں نے ان کو کہا دیابت آئی گئی بات ختم ہو گئی اس کے چند مہینے کے بعد شاید چھ سات مہینے کے بعد اتفاق سے ملاقات ہوں کہنے لگے اللہ تم کو جزائے خیر عطا کرے میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگے کہ جو تم نے بتایا تھا میں نے نصرے پر پابندی سے عمل کیا سمجھ گئے عمل کیا وہی شیطان بار بار یہی کہتا تھا کیا فائدہ تیرا توبہ کرتے کل تو یہ یہ جھوٹ بولنا ہے وہ تیاری کر رہے ہیں کہنے لگے میں نے آپ کے بات پر پورا عمل کیا میں نے کہا ہوا کیا تو کہنے لگے میں ایک کریمینل کیس دیل کرتا تھا کریمینل سمجھتے ہیں یہ نہیں یہ چوری ڈکیتی موڑر یہ وغیرہ اتفاق کی بات ایک صاحب آیا اور ان کا وہ سریٹس کا کیس تھا وکیل ہے تو لیکن ان کو دیئے چلو حالانکہ یہ ان کا نہیں تھا میں نے اس کو بھی میں لے لیا اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھ کو اس میں کامیاب کر دیا یہ جیت گئے تو ان کا کسٹمر جیت گیا شورت ہو گئی سارے تاجیر ان کو اپنا لیگل اڈوائیزر بنا لیا دیکھا کہا کچھ کرنا نہیں آؤ ہمارا ایک آنٹ ذرا چیک کر لو کیا کرنا کیا نہیں کرنا بتا دو کہا الحمدللہ میں جھوٹ سے بج گیا دیکھا اللہ تعالی اللہ جس کی حفاظت کرے کون اس کو رکھ سکتا ہے میرے محترم مزدگو دوستو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کے دل میں یہ کبھی خیال بھی آئے وسوسہ بھی آئے کہ میرا کام ہے میں توبہ کرتا رہا ہوں گا بات سوچا آگئی جب ہم توبہ کرتے رہیں گے